بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بارے میں ابھی تک جو فوجی قیادت کے فیصلے سے حکومت کو مالی گنجائش ملے گی اسی طرح اعلی بیوروکیٹس کی تنخواہیں نہ بڑھانے کا بھی امکان ہے اس سکیل نمبر سترہ سے لے کر سکیل نمبر اکی کے تمام افسران کی تنخواہیں نہ بڑھانے پر غور کیا جارہا ہے جہاں پہ فوجی قیادت نے ایک بہت زبردست فیصلہ کیا اور انہیں اپنی اس سال بجٹ میں بہت ساری گنجائش رکھ لیا ہے تو اس لیے وہاں پہ صرف جوانوں کے علاوہ جتنے بھی افسران ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی جائیں گی اسی طرح حکومت پاکستان جو اعلی بیوروکیٹس سکیل نمبر سترہ سے لے کر سکیل نمبر بائیس تھا کہ جتنے افسران ہیں ان کی تنخواہیں بھی نہ بڑھانے پر غور کیا جارہا ہے یہ آج کی بڑی اپ ڈیٹ تھی اس بارے میں اور اس کے علاوہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک وفاقی بجٹ ملازمین کو ٹیکسوں میں رائد کی واپس رائد واپس لینے کا مکان ہے تو وہ پرانا نظام جو ٹیکس سا وہ بحال کیا جارہا ہے جس طرح ایک لاکھ روپیہ اگر مہانہ ایک بندے کی عمدنی ہے تو اس پہ چار ہزار پانس سو کچھ روپیہ اس کو ٹیکس صدا کرنا پڑتا ہے تو تو اس علاوہ سے یہ بھی ایک بڑی نیوز یہاں پہ چل رہی ہے کہ وہ پرانا نظام جو ٹیکس سا بحال کیا جارہا ہے جس کے تحت ایک لاکھ حمدنی والے مہانہ حمدنی پر ساڑھے چار ہزار پہ آپ کو ٹیکس صدا کرنا پڑے گا یہی آج کی بڑی اپ ڈیٹ اور بڑی نیوز تھی اس بارے میں بھی ابھی تک یہ بڑی دو تین اخباروں میں اس بارے میں خبر آ چکی ہے کہ سکیل نمبر سترہ سکیس تا کے تمام افسران کی تنخواہیں نہ بڑھانے کا فیصل ہے سکیل نمبر سولہ کے ملازمین کی وہی جو سکیل نمبر ایک سے سولہ تک ہیں وہی روٹین کے مطابق ان کی تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ صرف وہی پندرہ فیصل ہے اور اسی طرح پینشنز جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ پینشنز کی تنخواہ جو بیس سال سے زیادہ ہے ان کو بیس پرسنٹ اور اس سے کم پہ پندرہ پرسنٹ پینشن بھی بڑھائی جائے گی یہ آج کی بڑی اپ ڈیٹ بڑی نیوز تھی جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا مزید اس کی ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے بقیدہ طور پر ساری کی ساری اچھا یہ نادرہ کے معاملہ سے تیار کردہ ڈیٹا بینک سے استعمال ہوگا نان فائلس کے بارے میں تمام طرح معلومات بھی دستیاب ہوگی اس لئے ان کے ڈیٹا بینکوں سے لے بھی آجے گا یہ ایف بی آر کی طرف سے یہ تمام بینکوں کی طرف سے یہ جو ٹیکس ہولڈر ہیں ان کے بارے میں بھی اس میں نیوز ہے کہ ان سے کیسے ٹیکس وصول کیا جائے گا آج کی بڑی خبر تھی اور یہ خبر خاص طور پر بیوروکریٹس کے لیے اعلیٰ افسران کے لیے تھی باقی ملازمین کے لیے نہیں تھی ان کے لیے افسوسناک یا بری خبر نہیں ہے بلکہ ان کو وہی تنخواہ دس فیصدی اضافے کا امکان ہے تینکیو بڑھ جانے کا سب نکھا رکھے گا اللہ حافظ